اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ آو مشین میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں ویڈیو کے ساتھ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ملڈی مشین کا ریویو شیئر کروں گا جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو چائنہ سے سپیشل مجھے مشین آئی ہے کہ آپ ہماری اس مشین کا ریویو شیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ یو ایش ایو اسٹول کی مشین ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سو ساٹھ ملڈ کی مشین ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس مشین کا کمپلیٹ ریویو شیئر کروں گا اس سے پہلے میں نے بھی یہ مشین نے چلائی نہ ہو جس کے بعد میں کچھ پتہ ہے لیکن یہ ویڈیو بلانے کا مقصر اس کمپنی کا جو اعلیٰ بتانا کی کمپنی کس طرح کی ہے اس کی مشین لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے کوارٹک کس طرح کی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ رہا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے پر آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نہیں ویڈیو کا نوٹسٹیشن مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی مشین لینے یا کوئی بھی ٹول لینے اس کی پیکنگ دیکھا کریں کہ اس کی پیکنگ کس طریقے سے ہے اچھا جو چیز نوٹ کرنے والی ہوتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کمپنی مشین ہے ایک ساٹھ ہمپیر کی مشین ہے تو اس کا جو سائز ہے ایک سٹینڈر سائز ہے نورمل سائز ہے نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو مین چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کمپنی کا نام رجسٹر کمپنی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں یہ اس کا موڈل امبر لکھا ہوا ہے یہ مشین ہے جو اس کی اندر ہوگی ٹھیک ہے ہے بھائی ڈسپلی بڑا ہوگا اس کا اس کے بعد ایک ساٹھ ہمپیر کی مشین ہے آئی جی بڑی ڈیکنالوجی ہے اے ون پوائنٹ زیرو سے لے کے فور ایم ایم تک کا آٹ اس کے اوپر چلے گا کمپریچر کنٹرولر ہے ٹھیک ہے تو ایک سال کی جو ہے نا وہ کمپنی برنٹی دے رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا سیٹی فائر جس کی جو ہے نا گرنٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب آپ اس کے اوپر جو کمپنی نے اس کی مکمل ڈیٹیل تو بتا دی اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اب مزید ہم اسے چیک کریں گے چلا کے بھی چیک کریں گے یہ اس کی سائیڈ آپ کو بھی دکھا دیتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کی سپیسیکیشن لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بولٹیج بتائے ہیں اس کے بعد انہوں نے میکسیمم اوپن کرنٹ سرکٹ بتایا ہے ابھی شنسی بتائی ہے پاور کے بھی یہ لکھا ہوئے سکس پائر سکس کے بھی ہے یعنی کہ کمپلیٹ ڈیٹیل انہوں نے اس کے پر بتا دی ہے یہاں پہ بارپورڈ لگا ہوا ہے میڈ ان چائلہ یعنی کہ آپ اس کی پیکنگ دیکھیں تو پیکنگ سے ہی پڑا چلتا کہ یہ کوئی واقعی برینڈ ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اندر سے جو جو سمال ہوگا وہ نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ سمال نکال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا اسیسری ہمیں ملتی ہے دوستو یہ مشین میں نے ڈیبے سے بھائی نکال لی ہے مشین کی طرف بعد میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے ساتھ اسیسری بتاتا ہوں پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک اس کی انسٹرکشن بک ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کے اور اس کی جو اس پیسلگیشن向 بٹائی ہوگی اس کے بعد آپ کو اس کی فی separate سپریرین ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ صرف یک مندی ملیں گی آپ کو اگر آپ بات کریں تو سب سے اچھی کوالٹی کا آنٹھ وقت میں ہے بہت اچھی ہے دوسری بھی دیکھیں ہوں گی لیکن یہ جو زبادہ 30 بجے لگی ہے اس کے اندر اس کے بعد اس کا یہ ہولڈر ہے یعنی کہ کمپلیٹ اس کے ساتھ آپ کو ملے گی اور یہ ہماری مشین ہے یہ آپ چیک کریں سٹینڈر سائز کی مشین ہے نا زیادہ چھوٹی ہے نا زیادہ بڑی ہے مشین سنگل وولیم کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فرنٹ بیو ہے آپ چیک کریں یہاں پہ دو طرح کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک اوبر کپیسٹک کی ہے ایک مولٹیج کی ہے ٹھیک ہے آئی جی پیٹی ٹکلولوجی ایک ساٹھ پر یہ موڈل امبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی سائیڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے ٹھیک ہے مجھے یہ مشین بہت اچھی لگی ہے ایک تو یہ اس کی ڈزائن میں بھی پیاری ہے مشین یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا ڈزائن بنایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں کا جو ہے لوگو ہے ٹھیک ہے اس کمپنی کے جو برینڈ کے نا یہ لوگو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انویٹر ویلی مشین لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یو آئی یو آئی سٹوز کی مشین ہے پیچھے دو سو بیس مولڈ بتایا ہوگا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ہون آف بٹن لگا ہوگا ہے تو اب ہم اس مشین کا جو ہے نا وہ یہ دیکھیں اس کا جو ویٹ ہے نا سکریپن ہوگا دو تین کلو تو ویٹ اس کا ہوگا ٹھیک ہے اندازت اس کا ویٹ ہوگا یعنی کہ یہ ایک سو ساٹھ ہم بھی ہے جو آپ میننگ شین دیکھتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ اس سے ہیوی کوارڈی میں ہے ڈبلے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ون پوائنٹ زیرو سے لے کے فور پوائنٹ زیرو یعنی کہ آٹھ نمبر آٹھ تک آپ اس کو اوپر چلا سکتے ہیں تو ہم بارہ نمبر بھی چلائیں گے دس نمبر بھی چلائیں گے آٹھ نمبر بھی چیک کریں گے کہ کیا جو کمپنی نے اوپر لکھا ہوا ہے وہ واقعی کام کرتا یا نہیں کرتا تو چلے ہم اس مشین کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں اب تب ہی آپ کو بتا چلے گئے اس کی کوالٹی کیسی ہے دوستو مشین میں نیون کر لی ہے ٹھیک آپ د کیا تو یہ اس تاکئے جوٹ کربی تک رائے رہی ہیں اس کی گرین لائٹ بھی ہونے ہیں یہ آپ چیک کر تی ہیں ایک سو ترہی سو خفو کرتا ہے تو یہ بارہ نمبر آٹھ ہے یہ دس نمبر اور آٹھ نمبر آٹھ ہے تینا راڑ باری باری چیک کریں گے اس کا ریزلٹ چیک کریں گے تو یہ بارہ نمبر آٹھ بہن لگا لیا تو اب اس کا ریزلٹ چیک کرتی ہے دیکھتی ہے جو مشین کی کیسی ہے یہ دیکھیں یہ کٹائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے کرنٹ تو اس کا کافی تیز ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں کرنٹ آپ کے سامنے اس کا بہت زبردست ڈیسٹ کا تھوڑا کرنٹ کم کرتا ہے کیونکہ کم کرنٹ پہ ہی مشین کی کوالڈی کیا پتہ چلتا ہے تو یہ میں لے کے آئے ہوں اسے ستر پہ لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے بریگ راڈ ہے نا بریگ راڈ لگا کر دیکھیں ستر پہ اس کا ریزلٹ کس طرح سے آتا ہے یہ دیکھیں یہ بریگ سے بریگ ٹھیک ہے کیونکہ تیز کرنٹ پہ تو مشین چلی جائے گی جب کم کرنٹ ہوتا نا تب مشین کی کوالڈی کے پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ بریگ سے بریگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی ٹھیک سے ہو گئے سے تھوڑا اور کام کر لیتے ہیں 54 کے لیے ہوں وہ ٹھیک ہے اسے یہ بارہ نمبر آٹھ چلے گا یہاں پھر ٹھیک ہے یہ بریگ سے بریگ ٹانکہ لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں تو بارہ نمبر تو بہت زبادہ چلا رہی ہے اب دس نمبر کا ٹھیک چیک کرتے ہیں یہ دس نمبر آٹھ ہے ٹھیک ہے یہ دس نمبر آٹھ لگا لیا پیچھے کرنٹ میں نے فل کر لیا اب دس نمبر کا کرنٹ چیک کرتے ہیں ہی یقین مانے جتنے بھی میں نے مشینیں ابھی تک جو اپنا ریو شیئر کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بڑی بڑی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ دس نمبر کا ٹھیک چلاتی ہے لیکن چھوٹے سائز کی مشینیں ہوتی ہیں ایک سو ساٹھ ہم بیر کی دو سو بیر کی مینی سائز میں وہ دس نمبر کا ٹھیک چلاتی جس طرح سے یہ مشین چلا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دس نمبر آٹھ میں بہت زبادہ سکرنٹ دے رہی ہے مشین یہ دیتے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دو سو ٹھیک ایسے لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کا ڈرنٹ دے کریں وہ زبادہ سکرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ صحیح جو برینڈڈ چیزیں ہیں یہ وہ والی مشین ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اس کا نظر ٹھیک ہے اب آپ کو آٹھ نمبر کا چک کرواتا ہوں ایک سو ساٹھ ہمبر کی مشین ہے اور آٹھ نمبر کا راڑ چک کرواؤں گا آپ کو اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے کٹائی کر دیا ٹھیک ہے تو ریزلٹ کے ساب سے یہ بہت اچھی کوالٹی کی مشین ہے آٹھ نمبر آٹھ لگا لیا ٹھیک ہے پیچھے کرنٹ چیک کر لے پورا ہے اب آٹھ نمبر کا چیک کرتا ہوں ایک سو ساٹھ ہمبر کی مشین ہے دیکھتے آٹھ نمبر آٹھ کس طرح تھی اچھا چلاتی ہے نہیں چلاتی یہ آٹھ نمبر آٹھ ہے یہ دیکھیں آٹھ نمبر آٹھ ہے بہت زبادہ چلا رہی ہے دوستو یہ بہت زبردست مشین ہے بہت اچھی کوالٹی کی مشین ہے میں نے مشینوں کا ریویو شیئر کیا ہے اتنی اچھی کوالٹی میں اس طرح کی مشین میں نے نہیں دیکھی تو بہت اچھا برینڈ ہے یہ جو بھی اس برینڈ کی مشین لے گا انشاءاللہ اسے مزہ ہی آئے گا مشین چلانے میں بلکل ہونیس ریویو میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح کی مشین ہے اس طرح کا بتایا ہے میں تو خود حیرانوں کے آٹھ نمبر کر آٹھ یہ چلا رہی ہے اس طرح کا جو کام کریں وہ جپانی مشینیں کرتی ہیں تو یہ یہ فرق ہوتا ہے برینڈ برینڈ کا یہ ہے چھائ اچھی لگی وہ آپ نے مجھے کمر سیکسی میں لازمی بتانا ہے کہ یہ مشین کیس طرح کی اچھی لگی آپ کو نہیں اچھی لگی اس کا ریزلٹ کیسا آپ نے لازمی مجھے بتانا ٹھیک ہے تو اگر مشین بائے کرنا چاہتے تو آپ میرے سا رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے